بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز بنگورین ائرپورٹ پر جا رہا ہے اور دوسری سائٹ سے مزائل آ رہے ہیں اور یہ مزائل گزر رہے ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں ایک پلین جا رہا ہے بنگورین ائرپورٹ پر ایک ائرلائن کا اور اس کے اوپر سے مزائل آ رہے ہیں اور اسرائیل نے یہ سوچا بھی نہیں تھا حالیاں انہوں نے تمام کی تمام جو فلائٹس تھی وہ کینسل کی ہوئی تھی بہت ساری کمپنیز اسرائیل سے وائنڈ اپ کر کے چلی گئی ہیں اپنے آپریشنز کچھ نے فلائٹس کینسل کر دی ہیں دیکھیں کوئی بے وکوفی ہوگا کہ اس ساری صورتحال میں وہ اسرائیل میں ٹریبل کرے گا اور ٹریبل وہ کرے گا کہ جب مزائل آ رہے ہیں اب جو اسرائیل کی فورسز ہیں وہ بہت زیادہ اپسٹ ہیں کہ اصل میں یہ مزائل کون سے نئے آئے ہیں یہ ذرا آپ دیکھئے مناظر جو حماس کی جانب سے اس وقت دنیا کو ظاہر کیے گئے ہیں کہ نئے طرز کے انہوں نے ایم نائن جو راکٹس ہیں وہ مزائل انہوں نے جاری کیے ہیں اور اس مزائل نے اصل میں اسرائیل کی کمر توڑ دیا اور وہ بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے مزائل ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ تلویب کو جلتے ہوئے دیکھیں گے اب اور ہم یروشلم کو آزاد کروائیں گے دو انہوں نے چیزیں کہیں ہیں اب انہوں نے آپ دیکھیں کیسے وہ کپڑا ہٹایا وہ نیچے سے مزائل لانچر سے انہوں نے اس وقت لانچ کیے اس طرح یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کے پاس مزائل ختم ہے ادھر سے لینڈ کر رہی ہے فلائٹ اور ادھر سے اوپر سے مزائل آ رہے ہیں ظاہر سی بات اگر ایک بھی مزائل مس ہوتا ہے تو وہ سیدھا جا کر کسی پلین پر لگے گا اور وہ تباہ ہو جائے گا اب انہوں نے کام یہ کیا انہوں نے بتایا کہ اصل میں یہ جو ہمارے پاس ایم نائنٹی ہے یہ اصل میں ایم سیونٹی فائف کا اپ گریڈی بڑھ جانا جو پہلے لانچ کیے تھے اور اس کی جو رینج جو بتا رہے ہیں وہ نوے کلومیٹر کی رینج ہے اور ساتھ انہوں نے اس میں منچن کیا کہ اب آپ کو تلویو جلتا ہوا نظر آئے گا اور یروشلم آزاد ہوتا ہوا نظر آئے گا اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب ہم ان کے ساتھ کرنے کے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے معاملے پر اسرائیل کے اندر آپ سوچیں کہ آپ ایک فلائٹ سے جا رہے ہیں اور اس فلائٹ کے اندر ہنگامی جسے کہتے ہیں سائرن بجنا شروع ہو گیا وہ شہر میں آپ ہو آپ کے لوگ ہو ان کو پتا یہ چلے کہ یار یہ کسی وقت ہو سکتا ہے ہماری فلائٹ ہی نہ تباہ ہو جائے تو ظاہر سے بات ہے اس سارے معاملے کے اندر وہ تو پریشانی کا شکار ہوں گے آجادے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کی جو اکثریت ہے وہ پی ٹی ایس ٹی یعنی ایک ڈیس آرڈر ہوتا ہے اس کا شکار اس کو کہتے ہیں پاسٹ چومیٹک سٹریس ڈیس آرڈر اس کا شکار ہو چکی ہے اس میں ہوتا کیا ہے یہ ایسا میں ایک ایسا ڈیس آرڈر ہوتا ہے جو کہ بہت سارے لوگوں میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے جب وہ کوئی خاص اور پر سکیری چیزیں دیکھتے ہیں خوفناک چیزیں دیکھتے ہیں خطرناک دیکھتے ہیں سنتے ہیں کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو بڑا خطرناک ہے جو ان کے اوپر اثرات چھوڑ دیتا ہے وہ اس وقت اسرائیل کی جتنی پوری کی پوری قوم ہے وہ ساری اس بیماری کا یعنی اس ڈیس آرڈر کا شکار ہونا شروع ہو گئی ہے ازل میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو خوف ہوتا ہے کوئی بھی چومیٹک سیچیویشن ہوتی ہے جسے آپ گزرتے ہیں تو پھر آپ اس پوسٹ چومیٹک سٹریس ڈیس آرڈر یعنی جس کو پی ٹی ایس ڈی کہتے ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں ہر وقت آپ کو خوف رہتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا آپ کا سر جو ہے مینٹل ہیلتھ آپ کی تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ مینٹل ہیلتھ اتنی بری طرح تباہ ہوتی ہے کہ آپ کا دماغی توازن جو ایسا ایسا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے آپ کی دیسیئن میکن پاور ہوتی ہے وہ اصل میں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس سے آپ کو سلیپ ڈیپریویشن ہو جاتی ہے نیند کا مسئلہ اوپر سے مزائل آ رہے ہو اور آپ نیچے سو رہے ہو اور آپ کو چارن سائرن بجھنا شروع ہو گئے گئے کچھ ہونے والا تو بتائیے کہ آپ اس ساری صورتحال میں تکلیف میں نہیں آئیے تو کیا ہوگا دوسری جانب آپ اس تصویر کو دیکھئے یہ اصل میں حماس کے جو لڑنے والے ان کے ساتھ اور بہت ساری گروپ سے اور وہ ہے یہ شخص جمپ مار رہا ہے آپ کو پہلے تصویر دکھاتے پھر ویڈیو دکھاتے ہیں یہ شخص جمپ مار رہا ہے اور جمپ مار کا چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جلا دیا جلا دیا کیا جلا دیا اس نے اصل میں ایک ٹینک تباہ کیا اور پورے کا پورا راک کر دیا اس میں کئی فوجی تھے وہ بھی سارے مارے گئے تو وہ جمپ مار کر کہہ رہا ہے اب ذرا یہ ویڈیو دیکھیں کس طرح وہ جمپ مار کر یہ کہہ رہا ہے اب یہ آپ دو طرح کی سیچوشن ہے ایک وہ ہے کہ جس میں اسرائیل کی تمام کی تمام جتنی بھی فوجے ہیں وہ خوف زدہ ہیں وہ یعنی اس بیماری کا شکار ہوئی ہیں جو ایک آرڈر ہے یعنی پی ٹی ایس ٹی اسی طرح آپ یہ دیکھیں ان کے عام لوگ لیکن فلسطین کے جو لڑنے والے ہیں وہ دیکھیں کیا کریں وہ جب بیمار ہے کہ ہم نے تباہ کر دیا ان کو یہ ڈیس آرڈر نہیں ہوتا وہ یوز ٹو ہو چکے ہوئے یہ اصل میں اس وقت ساری جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ اسرائیل کے لیے تو بہت زیادہ تباہ کن ہے اور دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوسٹر جو ہے وہ حماس کی جانب سے جاری کیا گیا اور اس میں انہوں نے کیا بتایا انہوں نے اس میں بڑی عجیب و غریب صورتحال بتائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ تم زندہ ہوگے غزہ کے اندر لیکن پیسیس اپنے لے کر جاؤگے یعنی یہ پوسٹر کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ تم یہاں پر آوگے تو ضرور لیکن بچ کر نہیں جاؤگے اب یہ اصل جو صورتحال جا رہی ہے وہ اسرائیل کے تباہی کی طرف جا رہی ہے نہ وہاں پر کوئی لینڈ کرے گا نہ وہاں پر کوئی کام کرے گا اور سارے کے سارے وہاں پر جتنے لوگ ہیں وہ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں اس کی بڑی پریشانی کی وجہ کیا ہے آج اسرائیل کے میڈیا نے یہ بات اعلان کر دی ہے حتیٰ کہ وہ کبھی کرتے نہیں ہے انہوں نے کہا ہے ہمارے پانچ ہزار سے زائد جو فوجی ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں یہ جو آپریشن ہوں ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو اس میں سے دو ہزار ہے وہ تو اس طرح کی ڈسیبل ہوئے ہیں کہ وہ جنگ لڑنے کے دوبارہ قابل نہیں یعنی وہ فوج میں آ ہی نہیں سکتے اور باقی جو ہے ان میں سے بہت زیادہ زخمی ہے یعنی آپ یہ سمجھیں پانچ ہزار میں سے بھی فیلال لڑنے کے قابل نہیں ساتھوں کیا کہہ رہے ہیں جی بندے ہمارے اسی مارے گئے ہیں یعنی اصل کہانی یہ ہے کہ ان کے بیس پچیس ہزار کے قریب فوجی جو ہے شاید اس سے بھی زیادہ زخمی ہو اور پانچ ہزار کے قریب شاید ان کے مارے گئے کیونکہ اگر ہم صرف آج صبح کی بات کر لیں کہ آج سے لے کر اب تک کی جو صورتحال ہے تو نو ملٹری گاڑیا ان کی تباہ ہو چکی ہیں دو ان کے ٹرپ کیریئر اور اس کے علاوہ ڈی نائن ملٹری جو بلڈوزر ہے وہ بھی تباہ ہو چکا ہے اور یہ غزہ میں ہے دیر البلا میں ہے خان یورس میں ہے اگر ہم کل کی بات کریں تو جب یہ مزائل آسمان سے برس رہے ہیں اور یہ تمام صورتحال ہو رہی ہے تو نیچے بھی تباہی ہو رہی ہے پچھلے جو 24 گھنٹوں کی بات کریں تو صرف 24 گھنٹوں میں کل کے دن کی بات کریں تو اکیس ملٹری گاڑیاں ان کی تباہ ہوئی ہیں جو غزہ کے اندر گئی ہیں اب آپ بتائیے کہ اگر اکیس آپ کی ایک دن میں تباہ ہوئی ہیں آج آپ کی اتنی زیادہ نو ابھی تک ہو چکی ہے جب دن ختم ہوگا رات پوری ہوگی بارہ بجے گی تب آپ یہ دیکھیں کتنی زیادہ تباہی ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اب ان کے پاس انٹی ٹینک جو ویپنز ہوتے ہیں وہ اصل میں استعمال وہ کر رہے ہوتے ہیں جسے وہ آگ برسا رہے ہیں یعنی ظاہر سے بات آپ مار رہے ہیں اس سارے معاملے کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے جو فوجی اور ان کے جو خاندان والے ہیں وہ تباہی سے دوچار ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب یہ لڑائی نہیں رہنی آپ یہ دیکھیں ایران نے ابھی کہا ہے امریکہ کو بڑا سخت وان کیا ہے کہ ویٹو تم نے نہیں کرنا غزہ کے حوالے سے جنگ روکنے کے حوالے سے اقوام متحدہ میں ایک قرارداد آ رہی ہے اور یہ جو قرارداد آ رہی ہے اصل میں اس کو امریکہ نے کرنا ہے ویٹو وہ قرارداد یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو ہر صورت اس جنگ کو اب روکنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویٹو کر دیں گے اب ساری صورتحال آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے جو سابق آرمی چیف ہے ان کا جو بیٹا مارا گیا ہے یہ خبر تو سب کو پتا ہے اور وہ جس طرح رو رہے تھے بچوں کی طرح اور یہ وہ جنازے پر یہ ساری صورتحال دیکھیں اس شخص نے جو آرڈر دیئے تھے وہ سب کچھ ہوا لیکن اس کے علاوہ جیب صورتحال ہے کہ اس کا نیفیو بھی مارا گیا ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اب ان کے خاندان کے اور بہت سارے لوگ مارے جا رہے ہیں اور یہ کلیرل انڈیگیٹ کر رہا ہے کہ کوئی تو مخبری کر رہا ہے کیونکہ اس شخص نے جو ڈیزائن کیا تھا ساری صورتحال میں کہ آپ نے فلسطینیوں کو مارنا ہے یہ کرنا وہ کرنا بیٹا بھی مارا گیا نیفیو بھی مارا گیا اور بہت سارے اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ مارے جا رہے ہیں ازا لگ رہا ہے کہ کوئی مخبری کر رہا ہے سپیشلی کہ ان کے بندے یہاں پر ہیں ان کو مارو اور سارے جنگ میں مارے جا رہے ہیں کوئی عام سویلیہ نہیں تھا یعنی وہ فوجی ہیں فوجیوں کا خاندار ہے اور وہ جا کر سارے لڑائی کر رہے ہیں دوسری جانب حماس نے اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم لوگ اس معاملے یعنی اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر اب اسرائیل کے جو گولز تھے ان کو شکست ہونا شروع ہو گئی ہے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھا کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے تو یہ اسرائیل کا بہت بڑا پرپاگنڈا ہے اور وہ دنیا کے اندر بتا رہی ہے کہ یہ ہو رہا انہوں نے کہا کہ ہم اس فیض میں داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں پر ساری کی ساری جو لڑائی چل رہی ہے وہ بڑی تباکن ہیں اور ہم اس فیض میں داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں پر حالات مکمل طور پر کنٹرول سے اسرائیل کے باہر ہونے والے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگلے چند گھنٹوں کے اندر بہت بڑے بڑے سرپرائز جب دیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیا کہہ رہے تھے دیکھیں اب ہو یہ رہا ہے کہ قوام متحدہ کے اندر بھی بہت بڑی تعداد کے اندر اب یہ معاملہ کلیرلی اٹھ رہا ہے کہ اسرائیل کو اس جنگ بندی پر مجبور کیا جائے اور دوسری سب سے بڑی عجیب و گریب بات ہے کہ اب امریکہ کی جانب سے یہ پریشر آ رہا ہے جو بائیڈن نے کل بات کہی ہے انہوں نے اسرائیل کو کہا ہے کہ بائی ڈی اینڈ آف دس یئر یعنی اکتیس دسمبر تک آپ نے اس جنگ کو ختم کرنا ہے جیتے ہارے جو مرضی کرے یکم جنوری سے آپ اس جنگ کو نہیں لڑیں گے اگر آپ یہ لڑ سکتے ہیں تو کریں اب آپ ایک بات ذہن میں رکھے گا جب افغانستان کے اندر گفتگو جاری تھی اور ساست بات چیز جاری تھی تو اسرائیل کو آپ نے اس وقت دیکھا ہے کس طرح وہ مارکہ رہے ہیں افغانستان کے اندر آپ کو ایک مثال یاد آئے گی کہ اینڈ کے اوپر افغان طالبان کے جو حملے تھے وہ بڑے تیز ہو گئے تھے کیونکہ امریکہ اور نیٹو کی فوجیں ان کو پتا تھا مذاکرات ہو رہے اس جنگ کو بند کرنا ہے تو یہاں ہمیں کچھ ملے گا نہیں تو وہ چاہ رہے تھے کم سے کم حملے کریں بلکہ انہوں نے تو کئی جگہ پر جو لوکل لوگ تھے ان کو افغان طالبان ان کو پیغام بھیجتے کہ آپ ہمیں نہ مارے ہم آپ کو اصلحہ چیزیں مدد جو چاہتے دیتے وہ آج سے آج سے لاسٹ ڈے سے تو بہت زیادہ ڈوانسمنٹ ہو گئے تھے کیونکہ امریکہ اور نیٹو کی فوجیں جو تھی وہ دل چھوڑ گئی تھی اگزیکٹلی یہ صورتحال ہوئی ہے اب امریکہ نے جب یہ بات کی ہے کہ آپ نے بائی دی اینڈ آف دس یئر یہ جنگ کو ختم کرنا ہے تو ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ تو ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی جب لوگ اٹھ اٹھ کے جمپیں مارے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جلا دیا ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو آپ بتائیے کہ اس ساری صورتحال میں کیا ہوگا تو اسرائیل کے جو فوجی ہے وہ دل چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں اور دل وہ اس طرح چھوڑے ہیں کہ دیکھیں آرمی چیف کا سابق آرمی چیف کا جو بیٹا ہے وہ اتنی بری حالت کے اندر اگر مارا جائے کہ وہ سرنگ میں جائے اور تباہ ہو جائے تو پھر آپ بتائیے آپ نے جنگ کہاں پر جیت نہیں ہے جب یہ مناظر سامنے آتے ہیں اور پورے کا پورا ملک کا حکومتی دھانچہ چاہے وہ پریزیرنٹ ہو وہ پرائیمری سٹڈ ہو سارے اس کی جنازے میں جائے تو باقیوں کے اوپر بہت زیادہ اثر بڑھتا ہے جب چھوٹے چھوٹے کے مرے اور لوگر رینگ کے آفیسر تو سمجھ آتی ہے لیکن جب بڑے کسی کا پرسنیلٹی کا بندہ مرے تو پھر آ کر صورتحال بہت ہی زیادہ عجیب و غریب ہو جاتی ہے پھر نیچے بدلی بہت زیادہ پھیل جاتی جب یہ بدلی نیچلے لیول تک آ جاتی ہے تو پھر وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہتے دیکھیں اصل میں اس وقت اسرائیل کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں ان کو اتنی بری طرح ٹریاب کر لیا گیا ہے کہ غزہ میں ان کو اندر لے کر آ گئے یہ پہلے دیکھیں آپ کو یہ کام کرنا ہوتا ہے جب آپ نے پلان کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی علاقہ پوری طرح کھا لینا ہے غزہ کے چپے چپے بر حماس کا قبضہ رہا ہے اور انہوں نے اس سارے معاملے پر ان کو پتا ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں کرنا کیا نہیں کرنا تو ساری کی ساری جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے حماس کے لیے وہ تو ان کو فیور کریے لیکن اسرائل کے فوجیوں کو سمجھ نہیں آپ آرہی کہ ہم کہاں سے جائیں ان کے ٹینکس یعنی ان کے پاس کوئی دوسری سائیڈ پر ہے کچھ نہیں ابھی تک کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے وہ بس ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلانے قطر کے اندر بندے مارنے ہیں جو حماس کے ہیں ہم نے ترکی میں مارنے لبنان میں مارنے ادھر سے بھی ظاہر سی بات سخت ریاکشن آئے گا اور ٹائم ان کے پاس ختم ہوتا جا رہا ہے امریکہ سپورٹ بلکل بھی نہیں کر رہا اب لیٹس ضرورے میں تو کلیرلی پتا چل گیا کہ بائٹن بہت پیچھے الیکشن جیتنے کے لیے اور یاد رکھئے کہ امریکہ کی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے وہ اصل میں بلیو یہ کرتی ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہے اس لیے تو عوام سڑکوں پر آئے ہیں تو اگر ایک اور جنگ انہوں نے چھیڑ دیئے تو اس سارے معاملے کے اندر یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے دیکھیں آپ دھاندلی کر سکتے ہیں الیکشن میں اتنی بڑی تعداد یہ اندر نہیں آپ کر سکتے کہ جب سارا ملک ایک طرف ہو جائے تو آپ یہ کہہ لیں وہ پھر عوام سڑکوں پر آ جاتی ہے یہ اس طرح مینج نہیں ہو پائے گا امریکہ سے اب سب سے بڑا یہاں پر ایک ایشو اسرائیل کے لیے پیدا یہ ہو گیا ہے کہ جو باقی فوج کے بڑے یعنی جتنے اب تک انہوں نے ٹاپ لیول کے سارے کمانڈوس تھے ان کو تو انہوں نے بھیج دیا تھا کہ جاؤ آپ نے کرنا ہے جب آپ جنگ شروع کرتے ہیں تو آپ پہلے اپنے ٹاپ کوالٹی کی فورس اتارتے ہیں یعنی جیسے کیا کہ ان کی جو فورسز تھی وہ تگڑی انہوں نے میدان میں اتاری پہلے ان کے تمام حربے تھے جب آپ پہلے پینسٹھ دنوں میں کوئی خاطرخواہ کامیاب بھی نہیں لے سکتے آپ نے اس کا مطبع سارے آپریشنز کر لیے ساری ٹیکنیکز ازمالی سارے آپ نے مزائل داگ دیے ٹیکنالوجی استعمال کر لی سب کچھ کر لیا لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ جیت نہیں پائے تو بتائیے پھر تیسرے مہینے آپ جا کر کون سا ایسا نیا کام کریں گے کہ آپ یہ جنگ جیت لیں گے ادھر آپ یہ بکھیں کہ نتن یہاو نے امریکہ کو پیغام کیا دیا اس نے کہا کہ یہ جو جنگ آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ ختم کر دیں ہمیں ایک ڈیر سال اور چاہیے آپ بتائیے آپ ایک ڈیر سال افورڈ کر سکتے ہیں یعنی ادھر سٹار بکس جو ہے وہ بینک ربسی کے گریبی نہ پہنچا ان کو دس بارہ ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے پورے ورل کے اندر اسرائیل کے کلاب نفرت ہے آپ کو اسمب کرنا ہے امریکہ کا الیکشن آ رہا ہے اس الیکشن کے اندر آپ کو کچھ را کچھ یہ معاملات سامنے رکھنے ہیں تو کل ملا کر جو صورتحال ہے وہ نئے میزائل آ رہے ہیں اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نئے میزائل کہاں سے آئے ہیں انہوں نے کام یہ شروع کیا ہے کہ اب پہلے انہوں نے ایسا نہیں گئے اسرائل کی طرح سارے اپنے پتے شو کر دی پہلے میزائل کچھ راکیٹس کچھ نئی طرح کی چیزیں اب وہ مزید نئی چیزیں لانچ کر رہے ہیں تو اسرائل کے لیے اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ اس وقت خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ جنگ جیتے کی پوزیشن میں نہیں ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں